موسیقی زور توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کی پھیلا نہ کرو کسی کے دن کے ساتھ آنسو بہت سکنے کر جاتے ہیں خدا سے گجرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریسانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں لیتے اور کچھ فرج ایسی ہوتے ہیں جو مارنے نہیں لیتے اسی کا نام زندگی ہے اس سے فرق نہیں پرتا کہ آپ کتنے قیم کی کتنی قابل اور کتنے اہم ہیں اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بے کار ہیں آپ سے محبت کرنے والا سخص آپ کو سنے بغیر ایک ہی نہیں رہ سکتا کوئی بھی سخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے سکن انسان کا پمان نہیں اللہ کی قطع ہے الفاظ انسان کے اندرونی کیودار کا سب سے بڑا تعارف ہوتے ہیں جہاں تک ہو سکے کوسس کریں کہ طلاق تک بات نہ پہنچے اپنے بچوں کے خاطر سمجھوتا کریں ہمیشہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو دباؤ کا سکار نہ بنائیں کچھ بھی ہو کیسی بھی حالات کی نہ ہو وہ بدلیں گے جرور بدلیں گے فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہو لیکن آپ کو ازنبی بن کر دروازہ ہٹ کھٹانا پہے سب سے ظلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جوچ کے ساتھ خرا ہو زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی بنانی پڑتی ہے نیت لوگوں کو اپنی زندگی میں سامل کر کے جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ خود با خود تو جھار نہ اگتی ہے باب تو لگانے ہی پڑتے ہیں سیسا کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے خبراتا نہیں ہے دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی وقتی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی لگتی پر استغفراللہ کیا جائے ہر سخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے با جمیر با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخص ہوتے ہیں جو کو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو بعض لوگ خاموس یا پڑھ لیتے ہیں بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے تم کیوں مسئلات کی زندگی پر غم کرتے ہو کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو آج ماتا ہے رشتے نبھانے کا ضرق نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی بریز کیجئے ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لئے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کو سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا انسان رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے پھر بھی وہ پریسان کیوں رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا اس لئے تو مرزا غالب نے کہا تھا عمر بھردالی یہی بھول کرتا رہا بھول چہرے پر تھی اور ساف آئینہ کرتا رہا کبھی کبھی روائیوں کے پھندے رشتوں کا غلاب ہونٹ دیتے ہیں کسی پر زیادہ ناراج ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دی جائے دنیا کا سب سے اچھا توفہ وقت ہوتا ہے اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پن دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا بے بسی مار دیتی ہے ورنہ جینا تو ہر سخص چاہتا ہے لوگوں کو پرخنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی یہاں جفیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مسلحتیں سمجھنے والوں کی دل کبھی زیدتی نہیں ہوا کرتی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والوں ہی ملے ہو برنا قدر کرنے والوں کو ہنے ساتھ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں خسیاں فودو جیسی ہوتی ہے خوبصورت مغر مختصر انسان سختیاں برداست کیے بغیر غم سہے بغیر تر خطانوں سے غزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھی نہیں سکتا اللہ کے قرب کو پاہی نہیں سکتا غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزر کو لگ سکتی ہے معاثرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا اللہ سے معافی چاہتے ہوتے لوگوں کو معاف پر پیسے کی امیری تو عام ہے دل کی امیری اللہ پاپ کسی کسی کو دیتا ہے ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر سکھ کرنے میں گزر جاتی ہے سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے محبت میں وقت لازمی ہے چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں دن کا جواب خاموسی ہوتا ہے ایک ہی دعا ہے اللہ سے اللہ سب کی موسکل آسان کر دیں آمین سمہ آمین اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کریں جس سے آپ اپیلی لڑ رہے ہیں اللہ تمہیں زندگی کی ہر فسیدے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو آمین سمہ آمین پیار اللہ تو رات کو جس طرح دین میں بدلتا ہے اسی طرح سب کی پریشانیوں کو آسانی میں بدلتے آمین سمہ آمین منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھپکہ نہیں سہارا دیتا ہے زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کی نہیں کرنی چاہیے تم سبر کی انتہاں کر دو اللہ معاززوں کی انتہاں کر دیو تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید بھی ہے وہ زندگی وہ بریت کے خصف خبری بھی دے گا خوشش کریں کہ کوئی آپ کی سکایت رب سے نہ کرے مسلسل اہمیت دینے کی باوز ادھ بھی اگر بستے بے قدرے اور بد مزاز رہیں تب رہنے کی بہترین زبا اپنے حدود ہے ہمیشہ یہ دخوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مسکل میں ڈالے رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میلزول رکھو اور عامال میں ان سے عریضہ رہو موسیقی موسیقی موسیقی